لیکن یہاں جو ہے معاملہ سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرائی نہیں نہ عربوں میں اس کا نواز تھا یہ لصبی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے جاتے بچارے انہیں رکھوایا جاتا تھا چونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار پارت گری اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو اور بھاگو اونٹ جو ان کی فضاء اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دور نہیں سکتا اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں نازک جانور ہے وہ پیاسہ تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لوگ کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پیرا بند کیا اور اس کے جو ہے مو کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھتنے میں گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے مواقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا تو ان تو اصل میں سوارے جو بارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزہ کا رواج تھا وہ ایک تو آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فیرونیوں سے پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے اب اگر تیس کے تیس روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیئے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی ہے بہترین تنبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ معصوم سارے آ رہے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ روزہ کا روزہ فرض کیا گیا پہلا جو روزہ تھا تین دن کا اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں علی اطلاق تھا یہ جب رمضان کے روزہ کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑا ہے یا کوئی خاتون بہت بوڑی ہے برداشت نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا عدیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص جو مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا لیکن جب اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجک کر رہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ رہے کی رائے یہی ہے تو مجھے اعتماد ہو گیا اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر قبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی دو آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس ایام بیس کے روزے حضور نے بعد بھی بھی رکھے ہیں نفلم لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تا پہلی دو آیتیں اس چھ آیتوں پر مشتمل رکوع اور یہ ایک عجیب مقام ہے قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہیں نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں کہیں وضو کا ہے کہیں تیموں کا ہے کہیں اور نماز خوف کا ہے مختلف جگہوں پر لیکن سوم کی عبادت پر یہ چھ آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کے احکام سب کے سب اس میں آگئے ہیں اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم السیام و کما کتب آلالذین من قبلکم لالکم تتخون یا ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روضہ روضہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہوت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لئے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکو سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی روضہ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لئے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا چند دن ہیں یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ مادود جو ہے وہ زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا مادودہ جب آئے گا ایام مادودات یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے مادودات مادودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن مادودات جمع قلت ہے گنتی کے چند روز ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو اَوَا لَا سَفَرٍ یا سفر پر ہو فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فِدْيَةٌ تَعَابٌ مِسْكِين وہ فِدْيَةٌ دیں ایک مِسْكِين کا کھانا کھلانا ان آیات کے تفسیر میں جیسا کہ میں نے ارز کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اب میں ان کی بحث بھی نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہیں میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت عَلَدْ تَعِيِن نہیں تھی بلکہ عَلَدْ تَخْيِير تھی فرض تو ہے روضہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مِسْكِين کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ تدریجا انہیں لانا تھا چونکہ اس قات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے فَمَن تَتَوْوَا خَيْرًا فَوَا خَيْرُ اللَّهِ اور جو اپنی جیس سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے خیر ہے روضہ بھی رکھیں اور مِسْكِن کو کھانا بھی کھلا دونوں کام کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لئے بہتر ہوگا وَاِن تَسُومُ اور دیکھو اگر روضہ رکھو خیر لکم ان کنتم تعلبون یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے اب آ رہی ہیں دو آیتیں جو خاص رمضان کے روضے سے متعلق ہیں حکمت اور غرض و غایت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ یہ چھے آیتیں شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا خدل للناس و بینات من الحدا والفرقاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فَمَن مُشَهِدَ مِنْكُمُ الشَّعَرَ تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یا جو شک بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر نہ ہو فَلْيَسُنْحُ اس پر لازم ہے کہ روضہ رکھیں اب وہ وجوب الالتخییر ختم ہو گیا اب وجوب الالتعییم اب یہ لازم ہے یہ پرکنا ہے ایک ریاض باقی رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں يُرِيدُ اللَّهِ بِكُمُ الْيُسْرَ اللَّهِ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جہلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روضہ رکھے ہوئے حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ لیک جہاد اور قتال پر نکلے تھے کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے جن لوگوں کا روضہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسِيَا مُفِدْ سَفَر روضہ رمضہ اس میں سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں لیکن ہمارا تصور اور ہے ایک سو پانچ بہار چڑھا ہوا روضہ نہیں چھوڑوں گا بھئے روضہ تو میں نے رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفرانی نعمت ہے وَلِتُكْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عدد اور تعداد پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے وَلِتُكْبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمتِ عزمہ کا جو قرآنِ حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمتِ سوم اور عظمتِ سیام و قیامِ قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غائت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسمِ حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روحِ ربانی جو تم میں پھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو درہ کمزور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس عبرے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ تقرب إلى اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں دور نہیں یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا مگنا کارٹا ہے اللہ بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباست ہے اگر تمہاری نیت میں فساد ہے حرام ہوئی تو کرنی ہی کرنی ہے تو آپ کس موز سے اللہ سے دعا کرو گے پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس آپ دعا کر دیجئے یہ نظرانہ حاضر ہے یہ طریقہ کیا ہے انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں ورنہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسی رہنوی مندل ہی نہیں کوئی پوپ نہیں کوئی پندت نہیں کوئی پادری نہیں کوئی پیر نہیں کوئی نہیں جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں ہائی رہے پردے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ